بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھی شیئر کیے ہوئے ہیں انگریزی میڈیسن بھی ملتی ہیں بہت سارے لوگوں نے وہ بھی یوز کی ہوں گی لیکن کچھ دن کے بعد پھر وہی مسئلہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے آج کیسے ویڈیو کے اندر ایک آسان اور سستہ سا نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں جو بچے اور بڑے ہر ایک استعمال کر سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کوئی نمبر نہیں ہے اگر آپ نے مجھے رابطہ کرنا ہو تو مجھے ویڈس اپ پر میسج کریں مجھے جیسی وقت ملے گا میں انشاءالتاللہ جلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا دوستو انار کا درخت ہوتا ہے انار کے درخت کی جو ٹینی ہے اس ٹینی کے اوپر جو چھلکہ ہے خوشک سا چھلکہ ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے کم از کم ایک چھٹانک چھلکہ آپ لے لیں اور ایک پاؤ پانی کے اندر اس کو اچھے طریقے سے اوبالیں آٹھ سے دس منٹ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو اوبالنا ہے جب ابل جائے تو صبح خالی پیٹ کچھ بھی میٹھا کھا کر تھوڑا سا میٹھا کھائیں اور میٹھا کھانے کے تقریباً چار پانچ منٹ بعد آپ نے وہ جو اوبالا ہے وہ جو پانی تیار ہوا ہے وہ جو کہوہ تیار ہوا ہے وہ ایک کپ آپ نے پی لینا ہے تین سے چار دن لگتار آپ نے ایسی کرنا ہے وہ ایک دفعہ تیار ہو جائے گا اس کو رکھ لیں اس کو تین چار دن تک استعمال کر لیں انشاء اللہ تعالی امید ہے پہلی خوراک سے ہی پیٹ کے کیڑے بلکل صاف ہو جائیں گے اور واشنون کے ساتھ انشاء اللہ تعالی وہ خارج ہو جائیں گے اور پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا بچوں کو تھوڑا کب مقدار کے اندر وہ پانی کہوے استعمال کروائیں بڑے ایک کپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی کوئی اس کے اندر پریشانی باری بات نہیں ہے کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو بے جیچک ہو کر وہ لوگ استعمال کریں جن کو پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ ہو انشاء اللہ تعالی بہترین ریزلٹ ملے گا امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آیا کریں تو لائک کر کے شیئر ضرور کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں انشاء اللہ تعالی جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ